چیئرمن طریقہ انصاف قریبی ساتھیوں کی بے وفائی اور تنہائی کے باعث ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں جس سے چھٹکارے کے لیے عمران خان نے نفسیاتی آوارز کی عدویات کا استعمال شروع کر دیا ہے ایک طرف عمران خان کو اپنی ہی پارٹی طریقہ انصاف میں مائنس ون کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں جبکہ دوسری جانب عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف نہ ملنے اور جلد گرفتاری کا خوف بھی ستا رہا ہے جبکہ شاہ محمود قریشی بھی چیئرمن بی ٹی آئی کے ان اندیشوں کو ہوا دے چکے ہیں جس کے بعد عمران خان شدید پریشانی سے دو چار ہیں اور وہ مختلف عدویات کے استعمال سے خود کو پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان ان دنوں شدید ڈپریشن اور تنہائی کا شکار ہیں نومہی کے واقعات میں ممکنہ گرفتاری اہم رانووں کا ساتھ چھوڑ جانا اور کچھ عام مقدمات نے انہیں ذہنی طور پر پریشان کیا ہوا ہے ذرائع کے مطابق زمان پارک جو ہر وقت کارکنان اور لیڈران کی آمد رفت سے بھرا رہتا تھا اب وہاں چند مکلہ کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا جبکہ اسلام آباد میں عمران خان کی رہائشگاہ بنی گالا ایک ویران حویلی کا منظر پیش کر رہی ہے وہاں موجود چند ایک ملازمین اور سیکیوریٹی کے عملے کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے عمران خان نے زمان پارک کی ویرانی کے پیش نظر بنی گالا جانے کا بھی پروگرام بنایا تھا لیکن ان کے بعض قریبی حلقوں نے انہیں وہاں جانے سے منع کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو کہیں ٹیلی فون پر بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے اب وہ کسی کو پیغام بھیجوانے کے لیے کسی تیسرے شخص کا سہارا لیتے ہیں اس پر انہیں یہ بھی باور کرا دیا گیا ہے کہ مستقبل قریب میں انہیں عدالتوں سے جس طرح ریلیف مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا جس سے ان کی گرفتاری کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں عدالتوں سے ریلیف نہ ملنے کے بارے شاہ محمود قریشی نے بھی انہیں اپنی رہائی کے بعد دوسری ملاقات میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا تحریک انصاف کے محتوبر ذرائے نے بتایا کہ چیئرمن عمران خان ڈپریشن اور تنہائی کا شکار ہیں اور وہ ڈپریشن بھگانے والی گولیاں کھا رہے ہیں مضبوط آساب کے دعویدار عمران خان اسوط زینی پراغندگی کا شکار ہیں کیونکہ ان کے قریب ایسا کوئی قابل اعتماد سادی نہیں ہے جس سے وہ کسی حوالے سے مشاورت کر سکے ان کے بعض طاقتور سہولتکار بھی ان سے رابطے نہیں کر رہے زمان پارک کی رونکیں ختم ہو چکی ہیں اور ان کی بیگم مشربی بھی زمان پارک میں کم قیام کرتی ہیں وہ زیادہ تر گل برگ میں ہی ریاہش رکھتی ہیں تنہائی نے عمران خان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق اس وقت عمران خان کے سامنے سب سے اہم مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور آرمی چیف سے ملاقات کرنا ہے وہ ہر طریقے استعمال کر چکے ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ باتچیت کا آغاز کرے ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بعض ایسے شخصیات نے رابطے کیے ہیں جن کا اثر و رسوخ فوج کے بعض سرطری دہنکوں تک ہے لیکن ان کی شنوائی بھی نہیں ہو رہی انہیں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جو شخص پاک فوج کو تقسیم کرنے کے درپے ہو اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے اور ہر قسم کے سیاسی اور لسانی تاثب سے بالا تر ہو کر ملک و قوم کی خدمت میں مصروف ہے لیکن چیئرمین تحریک انصاف نے اس ادارے پر بے بنیاد الزامات لگا کر ناصف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر پاک فوج اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کوئی ایک بار نہیں کیا گیا بلکہ بار بار یہ عمل دہرایا گیا پاک فوج مکمل طور پر نیوٹرل ہے اور ماضی میں ادارے سے اگر کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ ملی ہے وہ افراد سے متعلق تھی اس میں پوری فوج شامل نہیں تھی ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان تو مذاکرات چاہتے ہیں لیکن پی ڈی ایم سے مذاکرات اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں ان کی سبکی ہے وہ کسی ایسے راستے کی تلاش میں ہیں جس سے سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تاہم اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوتی نظر نہیں آتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کے سہولتکاروں کے لیے بھی اب مسائل شروع ہو رہے ہیں اور عدالتوں سے انہیں جو ریلیف مل رہے ہیں مستقبل میں ان کے امکانات بھی کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آج بھی انہیں ان کے بعض ہمدرد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مزاج میں تبدیل لائیں اور فیلحال پارٹی کمان چھوڑ کر خاموش ہو جائیں کیونکہ ان پر کچھ ایسے خطرناک مقدمات قائم ہو چکے ہیں جن سے وہ چاہے بھی تو نہیں بچ سکتے اس لیے فیلحال پارٹی کی کمان چھوڑ کر صرف خود کو مقدمات تک محدود رکھیں یا پھر کسی طرح ملک سے باہر چلے جائیں آخری بات پر عمران خان قدرے راضی ہیں لیکن اس کے لیے جو شرائط پیش کی جا رہے ہیں اس پر وہ راضی نہیں ہیں وہ چاہتے ہی کہ تو شاہ خانہ فاران فننگ اور القادر سمیت دیگر اہم مقدمات قتم کرنے کی زمانت دی جائے تو پارٹی کمان چھوڑنے پر تیار ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا